بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو باپل اٹی بی سورہ السفت میں اشاد باری تعالی ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں وہ مجھ کو پہنچا ہی دے گا اے میرے رب مجھ کو ایک نیک فرزند دے سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے فرمایا برخدار میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو بعمر الہی زباہ کر رہا ہوں سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے وہ بولے اباجان آپ کو جو حکم ہوا وہ کیجئے انشاءاللہ آپ مجھ کو سہارہ کرنے والوں میں سے دیکھیں گے غرض دونوں نے تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو زباہ کرنے کے لیے کروٹ پر الٹایا اور چاہتے تھے کہ گلہ کارڈ ڈالیں اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہم مخلصین کو ایسے ہی صلاح دیتے ہیں حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان اور ہم نے ایک بڑا زبیح اس کے عوض دے دیا اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو مخلصین کو ایسا ہی صلاح دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے اماندار بندوں میں سے تھے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ نبی اور نیک بختوں میں سے ہوں گے اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی اور ان دونوں کی نسل میں بعض اچھے بھی ہیں اور بعض ایسے ہیں جو سریح اپنا نقصان کر رہے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے علاقے سے حجرت کی تو اپنے رب سے دعا کی کہ انہیں نیک و صالح فرزند عطا فرمائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حریم المزاج بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی اور وہ اسماعیل علیہ السلام تھے اس لیے کہ یہی آپ کے فرزند ہیں جو 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے تھے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جوان ہوگے اور سفر کرنے کے قابل ہوگے اور ان میں اتنی صلاحیت پیدا ہوگی کہ اپنے والد کی مانن جد و جہد کر سکیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کا حکم دیا جارہا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مرفوعاً مروی ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے اپنے خلیل کا ایک امتحان تھا کہ آپ اپنے اس پیارے نور نظر کو زباہ کر دیں جو انہیں بڑاپے میں ملا تھا اور جوانی کی حدوں کو چھو رہا تھا اس سے پیشتر بھی آپ ایک ایسے امتحان سے گزر چکے تھے کہ اپنے بچے اور اس کی ماں کو ایک چٹیل مدان میں اور ایسی وادی میں چھوڑ کر چلے جائیں جس میں نہ کوئی انسان نہ غم خوار نہ کھیتی اور نہ کسی جانور کا دودھ سو انہوں نے اس میں اللہ کے حکم کی بجہ آوری کی اور ماں بیٹا دونوں کو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے تنہا وہاں چھوڑ دیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کشادگی پیدا فرمائی اور رستہ ہموار کر دیا اور ایسی جگہ سے انہیں رزق اتا فرمایا کہ ان کے وہمہ و گمان میں بھی نہ تھا پھر جب ان تمام حالات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے اکلوتے بیٹے کو جس کے سوا ان کا کوئی سہارہ بھی نہ تھا زباہ کرنے کا حکم فرمایا تو انہوں نے اس حکم کو بجا لانے میں بھی پسو پیش سے کام نہ لیا اور فوراً اس حکم کی تعمیل کی پھر آپ نے اپنے لگتے جگر کو زبردستی زباہ کرنے کے بجائے اس کے سامنے اپنا خواب پیش کیا تاکہ وہ بھی خوشی اور اتمنان قلب کے ساتھ اپنے آپ کو قربانی کے لئے پیش کر دی چنانچہ فرمایا برخدار میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو بعمر الہی زباہ کر رہا ہوں سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے بخوشی جواب دیا اباجان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے بلا تحمیل کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے سہار کرنے والوں میں سے دیکھیں گے یہ جواب نہایت امدہ اپنے والد اور بندوں کے رب کی اطاعت اور فرما برداری کا نادر نمونہ ہے ارشاد باری طالع ہے جب وہ دونوں متی ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا یعنی ان دونوں نے فرما برداری بھی کی اور قربانی دینے کا عظم مصمم کر لیا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چہرے کے بل لٹا لیا کہا جاتا ہے کہ زباہ کرتے وقت آپ گدی کی طرف سے زباہ کرنا چاہتے تھے تاکہ چہرے پر نظر نہ پڑی یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد سعید بن جبیر کتادہ اور دہاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کول ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے ننے اسماعیل کو عام قربانی کے جانوروں کی طرح پہلوں کے بل لٹایا کہ پیشانی کی ایک جانب زمین سے ملی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ وقبر پڑا اور ننے اسماعیل نے موت کی تیاری میں کلمہ شہادت پڑا علامہ سادی رحمت اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ انہیں نے حلق پر چھری چلائی تھی مگر چھری نے ایک پال بھی نہ کٹا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چھری اور حلق کے درمیان اللہ کی طرف سے تعمے کا ٹکڑا رکھ دیا گیا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے ابراہیم شاباش ہے تو نے خواب کو سچ کر دکھایا یعنی مقصود تمہارا امتحان لینا اور تمہاری فرما برداری دیکھنا تھا جو حاصل ہو چکا ہے تو اپنے رب کے حکم کو جلد بجا لیا اور اپنے بچے کو قربانے کے لیے پیش کیا جیسا کہ اپنا بدن آپ کے سپورٹ کر دیا تھا اور تیرا مال ممان نوازی میں استعمال ہوتا رہا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً یہ ایک بڑا امتحان تھا ارشادِ باری طالع ہے ہم نے ایک بڑا زبیحہ بچے کی قربانے کے عوض دے دیا اس بارے میں جمہور علماء سے منقول یہ بات مشہور ہے کہ وہ موٹی آنکھوں اور سینگوں والا ایک سفید میڈا تھا ابراہیم علیہ السلام نے یہ میڈا کوہ سبیر پر درخت کے ساتھ بندہ ہوا دیکھا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ یہ میڈا چالیس سال تک جنت میں چڑھتا رہا حضرت سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول ہے کہ یہ جنت میں چڑھتا رہا پھر کوہ سبیر پھٹا اور اس میں سے یہ میڈا نکلا اس وقت اس کے جسم پر سرخ اون تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ یہ میڈا بڑی آنکھوں والا اور سینگوں والا تھا جو ممی آتا ہوا کوہ سبیر سے اترا تھا آپ نے اسے زباہ کر دیا اور یہ وہی میڈا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قربان کیا تھا تو اس کے قربانی قبول کر لی گئی تھی ابن عبی حاتیم فرنس مجھے یقین ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اچھے سے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا فیمان اللہ اللہ حافظ